جیل پر ڈال دیا جائے اگر وہ پروو نہ کر سکے تو گولان سرور خان اور سوال چودری بھی جیل جانے کو تیار ہو یہ انصاف کا تقاضی ہے جوٹ کی ایک حد ہوتی ہے الزام لگانے کی ایک حد ہوتی ہے اگر کوئی میری انٹیگریٹی کو چیلنج کرے گا میں اس کی انٹیگریٹی کو چیلنج کروں اور میرا زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ الزام چور خود لگا دیں کراب کا امی کرپشن کا چارل سب سے زیادہ لگا دا ہے اس لیے یہ ریکارڈ پر بات کر رہا ہوں جس نے الزام لگانا الزام لگائے لائیو ٹی وی کے سامنے لگائے میں بیٹھا ہوں گا لگائے جو آپ دینے کو تیار ہو دوسری بات جو کہ شاید منسٹر پاور میں نہیں کی لیکن منسٹر انفرمیشن میں کی فرماتے ہیں جی گورنمنٹ نے بڑی مہنگی بجلی خرید کی بہت زیادہ ریٹ دے دیا کیابنٹ کے منسٹر ہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ بجلی کا ریٹ گورنمنٹ ڈیٹرمنٹ نہیں کرتی نپرا کرتی ہے وہ ان کے اپنے سٹینڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پر ہم بجلی خریدیں گے اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہمارے دور میں پاکستان کی سستی ترین بجلی لگی سستی ترین کاسٹ میں بھی اور یعنی کیپنل ایکسپینڈنجل لگانے کی کاسٹ بھی سستی ترین اور جو آپریٹنگ کاسٹ وہ بھی سستی ترین میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چھتیس سو میگا وارٹ کے ایلنگی بیس پاور پلانٹ لگے ہیں جو آپ کو کم از کم پانچ روپے فی یونٹ بجلی سستی آج بھی مہیا کر رہے ہیں جو آپ کے پرانے پلانٹ لگے ہیں جس میں اس حکومت کے بزراء کے پلانٹ بھی شامل ہیں کول کے دو پار پلانٹ لگے جو پاکستان کو سب سے سستی بجلی مہیا کرتے ہیں نیلن جیلن کمپلیٹ ہوا نندی پور پروجیکٹ مشرف گورنمنٹ نے شروع کیا تھا تباہ پروجیکٹ تھا مکمل ہوا ایفیشنٹلی آج بجلی پروائیز کر رہا ہے تربیلہ فور چودہ سو میگا وارٹ مکمل ہوا چار پلانٹ جو مشرف دور میں لگے تھے دیزل پر چلتے تھے ایک ہزار میگا وارٹ کے پلانٹ کول کو ایلن جی پر کنورٹ کیا گیا اس کی سیونگ کا حساب جو ہے میں جو ٹاسک فورس کے چیئر میں نے اسی حکومت کے ان سے کہوں گا اگر عوام کو بتا دیں روش پاور کے پاس گیسی تھی بند تھا وہ چل رہا ہے چشمہ تری این فور نیوکسل پلانٹس وہ گمبل ہوئے رینیوبنز پاکستان میں پہلی جفعہ دار سکیل پر آئے ہائیڈل پلانٹس گولنگ گول پترینڈ اور اور بہت سے چھوٹے پلانٹس مکمل کیے گئے ان سب کا ٹیریف نپرا نے ڈیٹرمنٹ کیا حکومت نے نہیں کیا بلکہ جو ایلن جی بیس پلانٹس تھے ان کا ٹیریف پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت کی ایفیشنٹ پروکیورمنٹ کی وجہ سے نیچے کیا گیا ہمیشہ حکومت کے پروجیکٹس میں تیریف کو بڑھایا جاتا ہے کہ خرچہ زیادہ ہو گیا تیریف بڑھائے یہ شباش بیو کی کارٹریبیوشن کی پلانٹس کی کاسٹ کم آئی تیریف کو ڈیٹرمنٹ کیا تو مجھے وعد چودری صاحب یہ بتا دیں کہ کون سی بجلی مہنگی پروڈیوس ہوئی اور کس نے تیریف ڈیٹرمنٹ کیا پھر میں کہوں گا جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے اور فاجآفیس صاحب نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تو اس حکومت دینا شرم ہے نہ حیاء ہے بدقسنتی سے میں آگے بھی بتا دوں کہ پاکستان کی یہ تقریباً بارہ ہزار میگا وارٹ کے پروجیکٹ میں نے بھی آپ کے گن کے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کی آپ فوسٹ ایمپیریزن کر لیں جو ماضی میں پاکستان بھیجی بناتا رہا ہے آگے کیا آ رہا ہے پہلی دفعہ تھر سے پول سے انشاءاللہ پاور آ رہی ہے وہ پروجیکٹ بن رہے ہیں اگلے دو سالوں دنر کمپلیٹ ہو جائیں تین ہزار سے زیادہ تین ہزار میگا وارٹ سے زیادہ نیوکلیر پاور کے پروجیکٹ کی فرڈنگ در دی گئی ہے منصوبے زیر تکمیل ہیں ہائیڈل میں تربیلہ فور داسو سکی کناری کروٹ کوہالا بنجی ٹیم کا پروجیکٹ یہ ایک لمبی فیرست ہے جن پر کام کیا گیا باشا ٹیم کی حقیقتی میں چاہوں گا کہ گل کے سامنے رکھی جائے کہ اس پر پی ای مینن کی گورنمنٹ نے کیا کام کیا کتنی فنڈنگ کی کون سے مسائل حل کیے اور جو مسائل باقی ہیں میں آج بھی کہوں گا باشا ٹیم کا مسئلہ پیسے کا نہیں ہے باشا ٹیم کا مسئلہ سمیٹمنٹ کا ہے پولٹیکل ہم آنگی کا ہے سوبوں کے ریزرویشنز دور کرنے کا ہے اور لینڈ پرکیورمنٹ جو وہاں پر ہے ان ایشوز کو ختم کرنے کا ہے اسی طرح دو پروجیکٹس پول کے اور آ رہے ہیں ایک سی پیک کے تیت ہاب میں تیرہ سو میگا وارڈ کا پروجیکٹ اور جام شوروں میں چھ سو ساٹ میگا وارڈ کا پروجیکٹ انشاءاللہ پاکستان کو اگلے پندرہ سال دنیا کی سب سے سستی ترین بجلی مہیا رہے گی پہلی دفعہ جو جنریشن تھی اس کو ڈیورسی فائی کیا گیا پاکستان میں بدترین جنریشن کی لو آسٹ ایفیشنسی اور بدترین فیور سے ہم دنیا کے دوسرے بڑے فرنس آئل ایمپورٹر تھے چین کے بعد اٹھائیس پرسنٹ ایفیشنسی پر ہمارے فرنس آئل پلانٹس آپریٹ کر رہے تھے آج ایل این جی کے پلانٹس باسٹ فیصد ایفیشنسی پر آپریٹ کر رہے ہیں یہ حقائق ہیں پاکستان کی پاور جنریشن کی منسٹر فار پاور منسٹر فار پیٹرولیم منسٹر فار انفرمیشن یہاں سیف رکھیں میں ادھر بیٹھوں گا مناظرہ کر لیں جب جائیں ایک گھنٹے کے نوٹس دیں تیسرا ایشو سیپیک کی بہت بات ہوتی ہے اور یہ بلک کی برکسندی ہے کہ آپ کے اس بلک نے جب آپ کے ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہیں تھا نہ صرف آپ کے ساتھ چلا میں چین کی بات کر رہا ہوں بلکہ انہوں نے آپ کو اتنی انویسمنٹ دی جو پاکستان کی اس سے پہلی 65 سال کی تاریخ میں مجموعی انویسمنٹ سے زیادہ تھی اور آج اس کو متنازہ بنائے گا انہی لوگوں نے جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں متنازہ بنائے ہیں حکومت میں آخر بھی کوشش کی کہ یہ متنازہ ہو تو میں اس پر ڈیٹیل میں کبھی ایسا نجوال سا بات کر دیں گے میں صرف اس کی جو سیلینٹ پوائنٹس ہیں اس کے بارے میں ضرور ذکر کروں گا سی پیک کے تحت کیا تھا انرجی تھی جس میں کول پاور تھر امپورٹنٹ کول کے پلانٹس پھر تھر کول کے پلانٹس پچاس سال سے پاکستان اس کوشش میں ہے کہ ہم تھر کول کے دیویلپ کر سکے نہیں ہوا پہلی دفعہ سی پیک کے تحت تھر کول ڈیویلپ کیا گیا رینیوبر انرجی اس کے تحت آئی موٹر ویز اور ہائی ویز جنفرسکچر ہے اس کا ایک جال پاکستان میں بن رہا ہے ریل پروجیٹ کے لیے اپ ٹو سیون بلین ڈالرز پاکستان کو مہیا کیے گے گوادر ائر پورٹ اس کے تحت بن رہا ہے گوادر پورٹ کی فسیلٹیز جویلپ ہوں ہر اس کو مران نے پاکستان میں کہا میں نے گوادر پورٹ بنا دیا ہے حقیقت یہ تھی کہ ایک جہاز بھی گوادر میں نہیں آیا تھا اب آپ گوادر تشیفت کے جا کر دیکھ لیں پہلی دفعہ ایک موڈرن فنکشنل پورٹ جس کی تمام سہولتیں ہیں انڈسٹریل زون بن چکا ہے اس کے ساتھ وہ موجود ہے اور ڈیویلپنٹ جاری ہے اور چوتھی چیز جو تھی وہ انڈسٹریل زونز کی تھی انڈسٹریل زونز ہم نے پروینشل گورنمنٹ کو شامل کیا آپ کی سوابدی ان کی سوابدی پر چھوڑا کہاں بناتے ہیں تین اڈسٹریل زونز ہڈل گورنمنٹ کے ایک اسلامباد میں ایک گوادر میں اور ایک کراسی پورٹ کاسل پر یہ بھی اس کا حصہ ہے یہ بات بھی آتی ہے کہ دوسرے ممالک اس کے اندر شامل ہوں دوسرے ممالک یہ دو سٹریٹیجک پارٹرز ہیں سی پیک کے پاکستان اور چین دوسرے ممالک ان کی کنسینٹ سے ضرور شامل ہو سکتے ہیں اور اس کا پریسیلنٹ موجود ہے سی پیک کے اندر جو پاور پلانڈ کراچی میں لگا ہے اس میں قطر کی پرائیوٹ انویسمنٹ ہے جو ہب میں لگ رہا ہے اس میں پاکستان کی پرائیوٹ انویسمنٹ ہے کچھ پروجیکٹس میں چینی کمپنیوں کی ایکوٹی ہے کچھ پروجیکٹس کے اندر جو ہے وہ وائیبیلٹی گیر فنڈنگ یعنی پروجیکٹس کو وائیبیل بنانے کے لیے پاکستان حکومت نے خود فنڈ کیا جو ایورنج کانسٹ آف لون ہے دو اشاریہ چار فیصد ہے یہاں پر احباروں میں کہا گیا آٹھ آٹھ فیصد کے لون لیے گئے دو اشاریہ چار فیصد بیس سے پچیس سال کی ٹرم ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی سستی ترین فنڈنگ ہے اور اگر گرانٹ کا ایلیمٹ ڈالا جائے تو یہ کانسٹ آف فنڈنگ جو ہے یہ دو فیصد سے کم چلی جاتی یہ سی پیک کی حقیقت ہے چین نے دو پرنسپلز پر سی پیک میں انویسمنٹ کی ایک انہوں نے کہا کہ اکنومک وائیبیلٹی ہر پوجیکٹ کی ضروری ہے اگر یہ کوئی کہے کہ اکنومک پروجیکٹ نہیں ہے یہ جھوٹ ہے یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہو یا حقائق کو موڑنے کی توڑنے کی منیاد پر ہو چین کے دو پرنسپلز تھے ایکنومک وائیبیلٹی کہ وہ پروجیکٹ چل سکے جی ڈی پی کو کرسکے اور اس کی ری پیمنٹ ہو سکے اس پر سالوں فیزیبیلٹیز بنی محنت ہوئی اس کی وائیبیلٹی کو ڈیٹیمنٹ کیا گیا اور دوسری انویرمنٹل اس کی وائیبیلٹی انویرمنٹل سسٹینیبیلٹی یعنی اس کا اثر بہاول پر نہ پڑے اگر پڑے تو پوزیٹیو اثرات مجبوری طور پر پروجیکٹس کی ہو پہلی دفعہ باستان کے اندر لارڈ سکیل کھول لگا لیکن کلین پاور پلانٹس لگے اور جن پلانٹس کو انہوں نے ریپلیس کیا ان سے کم امیشنز ان پلانٹس کی ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے تو دو پرنسپلز پر ایکنومک وائیبیلٹی انویرمنٹل سسٹینیبیلٹی پر یہ تاثر دیا گیا آئیم ایف نے بھی یہ کہا اور یہ حکومت کے بیانات کی وجہ سے آئیم ایف نے کہا کہ چین کے کرزوں کا بوجھ پاکستان پر ہے اور آئیم ایف پاکستان کو چین کے کرزیں واپس کرنے کے لیے یہ رقم نہیں دے گا میں حقیقت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دو ہزار تئیس تک جو رقم ادا ہوگی وہ سالانہ ایک ارب ڈالر سے کم ہے سالانہ ایک ارب ڈالر سے کم ہے اس کے بعد بھی شاید وہ ڈیڑھ یا پونے دو یا دو ارب ڈالر کے قریب وہ رقم کی ادائیگی رہے گی میں دو کور کے پروجیکٹس جو بن چکے ہیں پاکستان کے اندر ایک سائیوال میں ایک پورٹ کاثن پر تیسرا بن رہا ہے ہب میں یہ دو جو بن چکے ہیں جو بجلی وہ بناتے ہیں اگر آپ ان سے بجلی لیں اور جو ہمارے تیل کے پلانٹ ان کو بند کر دیں تو آپ کی سیونگ ایک اشاریہ دو ارب ڈالر سال کی یہ آج مل رہی آپ کو سیونگ یہ میں کاروائی کی بات نہیں کر رہا آپ تیل کے پلانٹ نہ چلائیں سی پیک کے دونوں پلانٹ جو چل رہے ہیں ان سے بجلی لیں یہ تقریباً بیس بلین کلو وٹ آورز بجلی ہے جو پاکستان کی سالانہ ڈیمانڈ کا بیس فیصد کے قریب ہے اٹھارہ بیس فیصد ہے وہ لے آپ کی سیونگ کیا ہے سیونگ دو ارب ڈالر کے قریب ایک اشاریہ دو آج ہے جب آپ پاور آئے گی ایک سال میں دو ارب ڈالر کی سیونگ آپ کی ایس کمپیر ٹو آئل بیس پلانٹ آپ کو ملے گی تو اس سیونگ سے ہی واقعی سب پروجیکٹ کو چھوڑ دیں ان سے کیا آپ کو ملے گا یہ ٹین پروجیکٹ ٹوٹل جو آپ کی رقم ادا ہو رہی ہے سی پیک کی وہ یہ پروجیکٹ مہیا کر رہے ہیں اگر یہ پروجیکٹ سنا لگتے آپ کے پاس صرف ایک آپشن تھی ٹیل سے پاور بناتے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پچھلے نومبر کے اندر ہم نے ٹیل کی امپورٹ فرنس آئل کی زیرو کر دی تھی انٹیلک دور کے اندر پھر وہ واپس لائے گیا آج پاکستان کی حکومت ایک فیصلہ کر لے کہ ہم ٹیل کی فرنس آئل کی امپورٹ نہیں کریں گے یہ سب سے بڑی ضرورت ہے آج پاکستان کی پروجیکٹ ہم نے لگا دیئے ہیں آلٹرنیٹ مچ ٹیپر پاور آویلیبل ہے یہ فیصلہ حکومت کر لے تو ایکانومی کو فائدہ پہنچے یہ حقیقت میں نے آپ کے سامنے سیپے کی بھی رکھ دی ہے یہ پاکستان پر کسی طرح بھی ایکانومی پر بوجھ نہیں ہے یہ سب سے بینیفیشل پروجیکٹ پاکستان کی تاریخ کا ہے اس کو کانٹروورسی مت بنائیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اس پر تنقید کی ضرورت نہیں تنقید کر مختلف ہے جو بیان کیا لیا میں ایک سگن تو یہ تین ایشوز میں نے ٹنچ کیا ہے میں پھر گزارش کروں گا اگر پاکستان کا حل مجھے اور میری کیبنٹ کو جیل ڈالنے میں ہے ہم کل پہ آ رہے ہیں لیکن اگر جیل میں ڈالنا ہے تو ان نلائکوں کو ڈالیں جنہوں نے الیگی کے ٹرمینل پر ٹین ایسی میٹنگ کی کیبنٹ میٹنگ کی لو پنسٹی سے اپنین لیا اور یہ پریس کانفرنس کی جس دو وزیر موجود تھے جن کو علیس بے نہیں پتا تھی وہ پات کیا کر رہے تی یہ بدلس تی بھی آج ملکی جھوٹ سے ملک نہیں چلتے ازام لگانے سے ملک نہیں چلتے یہ میں آپ نے سامنے رکھنا کہا تھا سوالات اگر ان میں ہمت نہیں ہے ہمت نہیں ہے مجھے فیس کرنے کی تو پھر پارلمنٹ کو فلور میرے پاس موجود ہے خزانہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جب آپ کے خزانہ کام کو ایک سوزیشن بکھائیں خزانہ میرے گھر میں نہیں ہے حکومت پاستان کا خزانہ ہے اکتریس تاریخ کو سٹیٹ ویک سے پوچھیں ملک کے ریزارز کیا تھے اگر سو نارف سے ایک پیسہ بھی کم ہو تو میں حاضر ہوں نظر ثانی ہر معیدے پر ہو سکتی ہے اگر دونوں پارٹیز agree کریں سی پیک کے مائدوں میں ایک پارٹی حکومت پاکستان ہے ایک پارٹی حکومت دین ہے دونوں اگر اگری کرتے ہیں نظر سانی ہو سکتی ہے لیکن میں نے ابھی آپ کے سامنے رقم بتا کر سی پیک کے مائدوں کی حقیقت رکھی ہے کہ جو آپ کے ذمہ رقم واجب الادا ہے وہ صرف تین پاور پلانٹس جو آپ کو سیونگ مہیا کریں گے اسی سے پی ہو جاتی ہے باقی سب کچھ آپ کے لیے مفت ہے ارشد بہیت فوکی ایک سکر ایک سکر ایک سکر ایک سکر گی ارشد بہیت فوکی чانجوٹی جی بلکل مجھے کنونس کا ذریعہ کی ضرورت نہیں تھی ہر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ایک ایلیمنٹ ایتنامک ایشیوز پر ہوتا تھا یہ تمام حقائق وہاں پر رکھے گئے ہیں ہر پارٹسپنٹ اس میٹنگ کا یقائق جانتا ہے اور سمجھتا ہے اور اگری کرتا ہے میں اگر نئی اگریمنٹ آج بھی میں موجود ہوں مجھ سے سوال کر لیں دیکھیں یہ پولٹیکل سوال ہے پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن میں ہیں دونوں اپوزیشن کے اندر ہر جماعت کا اپنا ایک سوچ ہوتی ہے لیکن جب ملک کی بات آتی ہے تو سوچ ایک کی ہوتی ہے دیکھیں پشتاوے کی بات ہے پشتاوے کی بات ہے پشتاوے اس بات کا ہے کہ دو جبوری دور گزرے ایک ٹیپلز پارٹی کا ایک ٹیم ایل ایل کا اور یہ پشتاوے صرف مجھے نہیں ہے یہ ٹیپلز پارٹی کو بھی ہے اور پی ٹی آئی کو بھی ہونا چاہیے کہ ہم نیب جیسے کالے قانون کو ختم نہ کر پائے یہ شخصیات کی بات نہیں ہے جو میوچل کنسنسل سے نیب کا چیئرمن لگتا ہے اس نام پر اتفاق ہوا میں شخصیات پر تنگیر نہیں کرنا چاہتا میں ادارے کی بات کر رہا ہوں ایک اندہ قانون ہے ایک کالا قانون ہے جو ایک عامر نے بنایا جو انصاف کے بنیادی تغازوں کے خلاف ہے اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اس کو ختم ہونا چاہیے تھا یہاں پر اگر ہم ختم کرتے آج اب ارزام لگا رہے ہوتے ہیں اپنی جان بچانے کیلئے ختم کر دیا اس پر کمیٹی بنی تین سال اس پر بحث ہوئی اگری ہو گیا ایمینٹس کا آج ہی موجود ہے اسی کمپلیمنٹ کرتے ہیں اسی کمپلیمنٹ کرنے ہم سپورٹ کریں میرے بھائی بھوٹ سے کیوں پوچھ رہے ہیں خزانہ سٹیٹ بینک ہے اس کا گورنر موجود ہے وہ ہی ہے جو مارک پوچھ لے اس سے اگر بھوٹ بیسے بیچنے اور یہ ایک گاڑی بیچنے سے چلتا ہے تو پھر یہ کامیاب حکومت جا رہی ہے جی یہ ماشاءاللہ اسی حسن کے عزامات جائل لوگ لگاتے رہتے ہیں جاسو جاسو پچیس سال نہ بن سکا ہماری حکومت نے اس پر کام شروع کروایا ہے داسو میں ابھی بھی کچھ کچھ ٹیکنیکل ڈیشکلٹی ہیں اور داسو کا باشا دینس کے ایک لنک ہے یہ بھی آپ کو شاید پتا نہ ہو جتنی ڈسکوریز ہماری گورنمنٹ کے دور میں ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی یہ بھی ایک حقیقت ہے میں گیس ڈسکوریز کی بات کر رہا پاکستان ایک گیس پروڈیوز کچھ ٹیکنیکلٹی ہیں الینڈی کے بغیر پاکستان میں انرجی کا حال مجھے کوئی شخص بتا دی میں چیلنس کرتا ہوں پاکستان کے تمام انرجی ایکسپورٹس کو یہاں بیٹھ جائیں حکومت والے بشک نہ آئیں آپ لائیو ٹیپورٹ مجھے بیعث کر لیں پاکستان کے سارے انرجی ایکسپورٹس بیٹھ جائیں ایک حال تھا الینڈی لانا ہمیں دنیا کے ایکسپورٹس نے کہا آگے سات سال لگے گی کم بس کم بیس بہینے میں الینڈی کی گیس ہم نے داخل کی الزام ضرور لگائیں حقائق کو سامنے رکھیں ایک سکن ایک سکن ایک سکن مجھے پیرے مسلم شیخ ملون حکومت کے خلاف جو ایک نیاجی تحریک آپ سے ضب ضب تشکار کیون ہے ایک سیلمنٹ جو ہے وہ حجاج کرنا چاہے ہیں لگن ایسا بھی سیلمنٹ ہم نے سنایا ہے یار یہ ہیپو سٹے ہیں یہ میں ایکانومی پر بات کر رہا ہوں آپ تضبط کا شکار ہے کوئی تضبط کا شکار نہیں ہے ہم اپوزیشن میں ہیں ہم نے ہم روئے دوئے نہیں ہیں ہم پانکھا رورت ہونا نہیں چاہتے اس ملک میں انتشار نہیں چاہتے ہم پارج میں نگاہ وقت بیٹھ گئے ایک جیلی مصنوعی متنازع غیر شفاہ ہم نے اس کو بھی قبول کر لیا اب آدھے چلیں ملک چلائیں جی ہم ایک پکشاہ ایران سے جائز لینا بائی پلین کے ذریعے سستہ غریب اور سامن بہت اور جس کی بات یہ ہے کہ یہ پیٹولیوم سے غریب نے کہا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ لیکن دو ہفت قطر کے ساتھ بائیزہ دیا گیا ہے اس میں شفت شامل ہے اس کو لوگوں کے سامنے میرے بھائی یہ باتیں میں پچاس دفعہ لائیو ٹیو پر کہہ چکا ہوں ایران سے جب تک سینکشن سے آپ گیس بھی لے سکتے جو ہم نے لنجی لی ہے اور پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے ایران کی گیس کی قیمت بھی آپ کے ساتھ سامنے ہیں ہم جو لنجی لے رہے ہیں ٹوٹل لے رہے ہیں خوشی عشق نہیں ہے وہ ہر کانٹریکٹ میں ہوتا ہے کہ آپ پبلکلی اس کو ڈکلیئر نہیں کریں گے کیونکہ ہر کمپنی جب بھی دو کمپنییں باہدہ سائل کرتی ہیں ایک کانسیڈنشیلیٹی کا کلاؤز ہوتا ہے تاکہ وہ دوسرے سے نگوشیئٹ کر رہے ہوتے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو کانٹریکٹ کے جو ایلیمنٹ ہیں اس کو ایفیکٹ کر سکیں ہر کانٹریکٹ علیہدہ نگوشیئٹ ہوتا ہے یہ نوکھی بات نہیں ہے ہر کمپنی کانٹریکٹ کا حصہ ہوتا ہے مسلمہ 65 بلین ڈالر سیاسی سٹرنٹ نہیں ہوتا جب سے ملک بنا ہے آپ کو کسی نے پانچ بلین ڈالر نہیں دیئے آج آپ لوگوں کے پیر پکڑ رہے ہیں بلین ڈالر کے لیے ایک ملک پیسر دے رہا ہے وہ سیاسی سٹرنٹ ہے یہ دو کول پلانٹ جو آپ کو ایک اشاریہ دو ارب ڈالر ہر سال کیش بچا کر دے سیاسی سٹرنٹ ہے یہ موڈر بی جو پورے پاکستان میں چل رہے یہ سیاسی سٹرنٹ ہے سیاسی سٹرنٹ ہے ہر کول پورے پاکستان میں ایک پیسہ آپ دینے کو بتیار نہیں تھا دنیا میں اس کی سیاسی سٹرنٹ ہے معذرت سے تو پھر کیسے بھگتی آرہی میرے بھائی میرے بھائی پر پر مستقبل میں پڑے کی تیکنیکل ایشیوز کو کانٹروورشل مات ہر چیز موجود ہے اگر کوئی نہیں بنے تو آپ بنا دو آئیے پر پاکستان کی پہلی ایج بی دینی ترانسی لائن بھی سی پیک آئیت ہے ایسیوز بی آئیت 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 جھوٹ مات بولیں میں بھی جو الزام لگائے گا اس کے مو پر الزام لگا ہوں گا میں بھی کہتا ہوں عمران خان کیک بیک لیتا ہے خوال چودری کیک بیک لیتا ہے یہ الزام لگانے سے پاس نہیں بنتی حقیقت کو دیکھیں سرکلر ڈیٹ سرکلر ڈیٹ جو ہے ہمیشہ سسٹم میں رہتا ہے یہ سسٹم میں خرابی ہے کہ ہم جس کاؤس میں بجنی بناتے ہیں وہ لاؤسز کی بردہ سے وہ پوری ریکوبر نہیں ہوتی اور یہ گردشی کردہ رہتا ہے باروں سوکر نہیں تھا اس کی رقم اس سے بہت کام تھا لیکن آج مجھے بہت اصوص ہے اس بات کرتے ہیں ہمارے زیادم نے کال جو باتیں کی ہیں کوئی زیادم یہ بات نہیں کرتا یہ سو سناک پہلو ہے اس لیے مجھے تشویش یہ ہے کہ یہ حکومت کسی قسم کے معاشی معاملات کو بہتر نہیں کر پائے گی اور ایک میگائی کا بوجھ عوام پر آئے گا جس کا اتضاء آپ نے دیکھ لی ہے اس کا فائدہ پاکستان کو بلکل نہیں ہوگا ہمارے دشمنوں کو ہوگا سر نے ایک سوال ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے مجھے مجھے یاد ہے یہ سوال ہے یہ اس کو دری ساتھ کی سمید دینا مجھے آپ کے ساتھ مجھے آپ کے ساتھ مجھے آپ یہاں پہ آ رہے تھے مجھے آپ کے ساتھ آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے اور آپ کے اپیجنز کی طرف سے تشمیر کی جو انہوں نے اس کی مضامت نہیں کی کیا جسی سے تشمیر ہونے جو لاکھوں لوگ مطلبہ دیکھیں حمزہ شہباب صاحب نے مضامت کی ہے اور میں یہ گزارش کروں گا ہم سب چندہ چندے کا رواز ہے آپ بھی چندہ دے میں بھی دیتا ہوں وزیر اطلاع وفاقی حکومت وزیر اطلاع وجاب حکومت ان کا آپ سیکیلوجیکل اگزیمزیشن کرائیں اگر یہ پاس ہوں گے تو بید وزار